اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز ہندو لیڈرشپ تھی اس پر کیا اثر ہوا کانگریس پر کیا اثر ہوا لاہور ریزیلیشن میں مسلمانوں نے کیا کہا تھا یہ تو ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں تو دوستو سب سے پہلے لاہور ریزیلیشن میں مسلمانوں نے ڈیمانڈ کی وہ آبادی والے حصے جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی ان علاقوں کو الگ کر کے ایک انڈپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ بنائی جائے وہ مسلمانوں کو دیا جائے جہاں پر مسلمان اپنے طرز زندگی جی سکیں اپنے مذہب اپنے ثقافت اپنے تحزیب کے حساب سے زندگی جی سکیں تو دوستو اس ڈیمانڈ کے بعد لاہور ریزیلیشن کے بعد پہلے تو برطانیہ حکومت پہ انڈاریکٹلی اثر ہوا جیسے کہ لاہور ریزیلیشن کے بعد برطانیہ کی حکومت نے مسلمانوں کے حقوق انڈاریکٹلی ایکسپٹ کر لیے سیپریٹ سٹیٹ فار مسلم انڈاریکٹلی ایکسپٹ کیے قبول کیا وہ کیسے وہ ایسے کہ کرپس مشن پلان میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی یونٹ انڈین فیڈریشن سے الگ ہونا چاہے تو وہ الگ ہو سکتا ہے اپنی کانسٹیٹوئنٹ اسیمبلی بنا سکتا ہے تو کرپس مشن میں اس پروپوزل میں جیسے ہی برطانیہ کی حکومت نے ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد کوئٹ انڈیا مومنٹ کانگریس نے سٹارٹ کی کوئٹ انڈیا مومنٹ کی لانچنگ کے بعد اس کو شروع کرنے کے بعد کانگریس کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے گاندی نیرو اور بڑے بڑے میمبرز لیڈرز تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا کانگریس سیاسی پارٹی پہ بین لگایا گیا برطانیہ کی حکومت نے اس پر بین لگایا اس کی ایکٹیوٹیز پر بین لگایا تو دوستو اس کے اسی دوران گاندی جناح ٹاکس کے متعلق سوچا گیا کہ گاندی اور جناح کو کیوں نہ ساتھ بٹھا کر بات چیت کی جائے کہ آگے چل کے ہندوستان میں اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ گاندی جو تھا وہ ایسے ہی ریالائز کر رہا تھا سمجھ رہا تھا کہ وہ پورے ہندوستان میں جو بھی برادری جو بھی قومیں رہتی ہیں جو بھی جماعتیں رہتی ہیں ان کا لیڈر ہے لیکن جناح اس بات کو ریجیکٹ کر کے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم صرف کانگریس کے لیڈر ہو اور ہندو کمیونٹی کے ہو خاص کر کے لیکن میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں اور مسلم لیگ جو سیاسی پارٹی ہے وہ مسلمانوں کی ہے ہندوستانی مسلمانوں کی ہے مسلمانوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے وہی وہ پارٹی ہے تو اس حوالے سے یہ سوچا گیا کہ یہ دو جو لیڈرز ہیں اگر بیٹھ کر کمپرومائز کر لیں گے اپنی بات پہ کمپرومائز جیسے ہی یہ کر لیں گے تو ہندوستان میں برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ ویسے ہی اب ویک ہو چکی ہے اب اس کو پہلے نکال کر ہندوستان سے بعد میں ہم اپنے جو مسائل ہیں کمیونل جو مائنارٹیز کے مسائل ہیں جو بھی پرابلم سے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کر حل کر لیں اسی حوالے سے گاندی اور جناہ کی میٹنگز کو منقد کرنے کا سوچ لیا گیا اور ایک ایسا فارمولہ بنایا گیا تاکہ مسلمان بھی اس پر کمپرومائز کر سکیں ان کی بھی ڈیمانڈز کو نظرانداز نہیں کیا جائے ان کو بھی حقوق دیے جائیں اور کانگریس والے بھی اس فارمولے کے تحت خوش رہیں اس کو قبول کر لیں تو دوستو آتے ہیں اب اپنے ٹاپک پر سی آر فارمولا اس کا جو نام ہے سی آر فارمولا اس کا جو بنانے والا تھا اس فارمولے کو ڈیزائن کرنے والا تھا اس کا نام ہے سی سے چکرورتی چکرورتی راج گوپال اچھا رہا تو دوستو یہ کانگریس کا ممبر تھا اس نے یہ فارمولا بنایا جس میں کانگریس اور مسلم لیگ والے کمپرومائز کر سکیں آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر سکیں یہ تھا بندہ جس نے اس فارمولے کو ڈیزائن کیا اور یہ تھا کانگریس کا بندہ تو دوستو اب آتے ہیں اس کی مین پوائنٹس پر جو اس میں مین پوائنٹس لکھی گئیں کیا کیا لکھی گئیں سب سے پہلے پہلی پوائنٹ ہے کہ گاندی جو ہے اچھا سب سے پہلے ہم بات کر لیں اس پوائنٹس سے پہلے کہ یہ جو بندہ تھا راج گوپال اچاریا یہ گاندی سے ملنے گیا تھا جیل میں کہ یہ میں نے فارمولا بنایا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں سٹڈی کریں اور ایکسپٹ کر لیں قبول کر لیں تو میں بعد میں جناسے بھی ملتا ہوں آپ دونوں جو لیڈرز ہیں وہ مل کر آپس میں بیٹھ کر اس فارمولے کو ایکسپٹ کر لیں اور اس کے بعد باتچیت کو آگے بڑھائیں تو دوستو یہ جو راج گوپال اچاریا تھا گاندی سے انیس سو تیتالیس میں ملا تھا فیبروری کے مہینے میں فیبروری مہینے میں انیس سو تیتالیس میں گاندی سے جیل میں ملا تھا کیونکہ کوئٹ انڈیا مومنٹ جو تھی وہ انیس سو بیالیس آٹھ آگسٹ کو سٹارٹ کی گئی تھی اس کے بعد جو کانگریس کے ممبرز تھے وہ جیل میں تھے گرفتار کر لیا گیا تھا ان لوگوں کو تو یہ راج گوپال اچاریا انیس سو تیتالیس میں فروری ماہ میں گاندی سے ملا اس کے بعد وہاں پر اس سے ڈسکس کی گاندی نے اس کو سٹڈی کیا اور جو اس کا فارمولا تھا سی آر فارمولا اس نے بنایا تھا اس کو اپروف کر دیا اس پر سائن کر دیا کہ میں ٹھیک ہے میں اس بات پر ایگری ہوں اگر جناب یہ ایگری ہو جائے تو قائد اعظم تو دوستو اب جناب بھی ایگری ہو گیا اس کو بھی پیغام بھیجے گئے اور اس کو بھی یہ فارمولا دکھایا گیا لیکن جناب نے ٹاکس جناب نے بات چیت کرنے کے لیے وہ بھی ایگری ہو گیا راضی ہو گیا گاندی جیل سے کب آزاد ہوا کوئٹ انڈیا مومنٹ کے حساب سے وہ گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور کچھ کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ گاندی جو ہے وہ صحت خراب ہونے کی وجہ سے شے مئی انیس سو چوٹالیس سکس مئی نائنٹین فورٹی فور کو گاندی جو تھا وہ فری کر لیا گیا آزاد کر لیا گیا جیل سے آزاد کر لیا گیا لیکن کچھ رائٹس یہ لکھ رہے ہیں کہ گاندی جو ہے وہ اس کو آزاد کر لیا گیا جو نیا وائس رائے ہندوستان میں منقد کیا گیا تھا اس کا نام تھا لارڈ ویول پہلے لارڈ لینلت کو تھا لارڈ ویول جو تھا ان کی اپنی پالیسیز تھی تو اس نے اپنے حساب سے گاندی کو رہ کر دیا اب جاتے ہیں گاندی بھی جیل سے آزاد ہو گیا اور اس نے اس فارمولے کو بھی سائن کر کے قبول کر لیا اور جناہ سے میٹنگز کے لیے اس نے وہ بھی راضی ہو گیا اور جناہ بھی راضی ہو گیا تو یہ جو باتچیت کا سلسلہ ہے وہ کب شروع ہوا وہ شروع ہوتا ہے سپٹمبر نو سپٹمبر سے انیس سو چوٹالیس سے لے کر ستائیس سپٹمبر انیس سو چوٹالیس تو دوستو سپٹمبر کے مہینے میں ہی اس ماہ میں ہی جو گاندی جناہ کی میٹنگز ہوئیں اس میں اس فارمولے پر ڈسکس کی گئی اب آ جاتے ہیں کہ اس میں جو باتیں تھیں اس پر ڈسکس کی گئے اس پر بحث کیا گیا کہ کیا ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں پوائنٹ نمبر ون جو ہے گاندی کیا چاہتا تھا گاندی وانٹیڈ گاندی وانٹیڈ تو سیک سپوٹ فرام مسلم لیگ ان فریڈم مومنٹ گاندی چاہتا تھا کہ آزادی کی تحریک میں کانگریس کے ساتھ مسلم لیگ بھی ہو مسلم لیگ کانگریس کو سپوٹ کرے ٹھیک ہے جی تو دوستو گاندی کی جو پہلی یہ رائے تھی اس فارمولے کے مطابق گاندی نے یہ چاہا دوسری جو اس فارمولے میں ڈسک پوائنٹ تھی وہ تھا انڈیا وڈ بی پارٹیشنڈ اب کانگریس والوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ہندوستان کو باٹا جائے گا پارٹیشن کیا جائے گا یہ تھا لاہور ریزیلیشن کا اثر پہلے برطانیہ کی حکومت پہ ہوا جیسے ان لوگوں نے کرپس مشن میں ایکسپٹ کیا انڈاریکٹلی اب کانگریس والوں نے بھی کر دیا یہ تھا مسلمانوں کی محنت کا نتیجہ مسلمانوں کی تحریکوں کا نتیجہ اور مسلمانوں کی جدوجہد کا نتیجہ مسلمانوں کی لاہور ریزیلیشن کے بعد اس کا اثر اور قائد عظم کی لیڈرشپ کا نتیجہ انڈیا وڈ بی پارٹیشنڈ ہندوستان کو پارٹیشن کیا جائے گا باٹا جائے گا جب تک برٹیش نہیں چلی جاتی جب تک برطانیہ کی حکومت ہندوستان سے ختم نہیں ہو جاتی اس پوائنٹ کا سیدھا یہ مطلب ہے کہ پہلے برطانیہ والوں کو یہاں سے ہندوستان سے نکالیں گے اس کے بعد جو بھی ایریاز ہیں مسلم زیادہ آبادی والے مسلمانوں کے زیادہ آبادی والے جو بھی ایریاز ہیں جو بھی علاقے ہیں صوبے ہیں ان میں کیا کیا جائے گا ریفرنڈم منعقد کیا جائے گا ریفرنڈم کے بیس پر اس کے بنیاد پر جو وہ علاقے ہیں وہ مسلمانوں کو دیے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو کانگریس نے ایکسپٹ تو کر لیا لیکن اس کی یہ رائے تھی کہ سب سے پہلے جو ایلینس ہیں سب سے پہلے جو برطانیہ کی ڈومیننسی ہی ہمارے اوپر ان کا کنٹرول ہے اس کی حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے برطانیہ والوں کو نکالا جائے اس کے بعد ہم آپس میں بیٹھ کر ریفرنڈم کروا کے جو مسلمان علاقے ہیں اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان اسٹیٹ جو ہے ان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہو جائیں ٹھیک ہے دوستو لیکن برطانیہ کو چھوڑنے کے بعد برطانیہ پہلے ہندوستان کو چھوڑے پہلے نہیں تیسری جو پوائنٹ ہے مسلم میجارٹی ایریاز آفٹر سیپریشن اب مثال کے طور پر اب اگر برطانیہ کی حکومت ختم ہو گئی برطانیہ والے چلے گئے انگریز لوگ چلے گئے اور اس کے بعد ریفرنڈم کے بعد ہندوستان کو باٹا بھی جائے گا اور جو حصے باٹے جائیں گے جہاں پر مسلمان زیادہ آبادی والے حصے ہیں مسلم انڈیا اسٹیٹ ہوگی تو وہ انڈین فیڈریشن کے انڈر میں ہوگی انڈین فیڈریشن کے انڈر میں ہوگی بٹناٹ ساورن اسٹیٹ وہ آزاد ریاست نہیں ہوگی جیسے کہ مسلمانوں کے جو بھی صوبے ہیں علاقے ہیں وہاں پر ریفرنڈم کروا کر ایک مسلم اسٹیٹ بنائی تو جائے گی لیکن وہ انڈین فیڈریشن کے کنٹرول میں ہوگی سینٹر جو ہوگا انڈیا کا ایک ہوگا ٹھیک ہے دوستو آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے لیکن مکمل ان لوگوں کو آزادی نہیں ہوگی خود مختیاری تو ہوگی لیکن آزادی نہیں ہوگی پوائنٹ نمبر فور ڈیفینس انڈ فارین پالیسی ڈیفینس اور فارین پالیسی یہ بڑے ڈپارٹمنٹس تھے بہت بڑے ڈپارٹمنٹس تھے تو ان دونوں شعبوں کو سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر میں کیا جائے گا سینٹر کے انڈر میں ہوں گے یہ دونوں لیکن جناہ نے کہا کہ یہ پروینسز کے کنٹرول میں ہوں گے یہ بھی فرق تھا پوائنٹ نمبر فائی پر اب آ جاتے ہیں پوائنٹ نمبر فائی میں گاندی جو ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا اس نے کہا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی نیشن ہے وہ ہے ہندوستانی گاندی ڈیڈ ناٹ ایکسپٹ ٹو نیشن تھیوری لیکن جناہ نے کہا نہیں مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے مسلمانوں کا جو زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے ان کا مذہب الگ ہے ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے ان لوگوں کا کلچر الگ ہے سب کچھ الگ ہے شادی کرنے کا طریقہ ان کا جو دفعہ جو ہے موت کے بعد جو ان کی ریتیں رسمیں ہیں ان کے جو بھی کچھ ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ سب ہندووں سے الگ ہے اس لیے یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں الگ الگ جماتے ہیں گاندی نے اس کو ڈنائے کر دیا جناہ کو اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو گاندی جناہ ٹاکس تھے وہ کیوں فیل ہو گئے اب یہ فیل ہو گئے سب سے پہلے کہ ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری کو ہم اردو میں کہتے ہیں دو قومی نظریہ دو قومیں ہندو قوم مسلمان قوم دو قومیں اس دو قومی نظریہ کی وجہ سے جو ٹاکس ہیں وہ فیل ہو گئے کیونکہ گاندی جو تھا وہ اس کو مان نہیں رہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے لیکن جناہ کے رہا تھا کہ وہ ایک قوم ہے فرام سینچریز سنس سینچریز صدیوں سے ہی ہم ایک قوم ہیں مسلمان ایک قوم ہے یہ کہ کون کہہ رہا تھا جناہ کہہ رہا تھا اب گاندی گاندی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ سنگل اسپوکسمن ایک ہی لیڈر ہے ہندوستانی لوگوں کا یہ ایک ہی لیڈر ہے لیکن جناہ نے کہا نہیں قائدی عظم نے کہا نہیں قائدی عظم نے کہا تم صرف کانگریس کے لیڈر ہو ہندووں کے لیڈر ہو مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت ہے میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں تم مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہو یہ بھی بات تھی کہ دونوں کا اس بات پر اتفاق نہیں ہوا ٹونیشن تھیوری دو قومی نظریہ پر بھی اتفاق نہیں ہوا تھا تو دوستو جناہ کی جو رائے تھی سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعتیں ٹونیشن تھیوری دو قومی نظریہ کی بھی بات کر رہا تھا جنہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ جو باتیں ہیں لاہور ریزیلیشن کے حساب سے اس کے مطابق نہیں ہے لاہور ریزیلیشن کے مطابق یہ باتیں اس سے ملتی جلتی نہیں ہیں کیونکہ یہ جو پوائنٹ نمبر تین انڈین فیڈریشن کے کنٹرول میں ہوگے جو مسلمان ریاز ہیں صوبے ہیں یہ بھی لاہور ریزیلیشن کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان مسلم انڈیا بنایا جائے گا ایک مسلم ریاست بنائی جائے گی وہ ساورن وہ آزاد ہوگی آزاد ہوگی تو دوستو یہ تھا گاندی جناہ ٹاکس گاندی جناہ ٹاکس کب شروع ہوئے کب ختم ہوئے اس میں کیا کہا گیا انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن کوئی بھی کوئی بھی آپ کا کوشن ہو یا کچھ باتیں رہ گئی ہوں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں لکھ کر مجھے آگاہ کریں تاکہ میں آگے جو بھی لیکچرز ہیں جو بھی ویڈیوز ہیں اس میں میں امپرویمنٹس لاؤں تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ